بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس سکس بیٹا میتز سنگل نیشنل کریکیولم ایکسرسائز نمبر ون پوائنٹ 3 کوسچن نمبر 3 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کوسچن 3 میں کہہ رہے ہیں write algebraic terms of the following expressions یہ expressions دی ہوئی ہیں مارے پاس ہم نے ان کی کیا لکھنی ہے algebraic terms لکھنی ہے تو بیٹا algebraic terms بڑا آسان سی چیز ہے مارے پاس اب دیکھیں algebraic expression لکھتے ہیں جب تو درمیان میں plus minus اور variable کو constant کو الگ کر لیتے ہیں multiply کا sign باز ہوتا ہے باز جگہ پرس ہوتا ہے اب دیکھیں جہاں پہ اب یہ plus والی value ہے یہاں پہ total دو terms ہیں مارے پاس ایک n ہے اور ایک 3 ہے ان دونوں terms کو ہم نے لکھنا ہے الگ الگ کر کے ٹھیک ہے تو ہم n لکھیں گے ٹھیک ہے اور کومہ ڈال دیں گے اور 3 لکھ دیں گے تو یہ دونوں terms ہم نے لکھ دی ٹھیک ہے algebraic terms ہم نے لکھ دی اب یہاں پہ کتنی terms ہیں ایک اور دو تو 2 n,6 m ٹھیک ہے 2 n,6 m اب l multiply m multiply n یہ جو سوال ہے یہ بچوں کو confuse کرے گا بچے کہیں گے ایک یہ term ہے ایک یہ term ہے ایک یہ term ہے بیٹا ایسا نہیں ہے یہ 3 values آپس میں multiply ہو رہی ہیں اب n میں تو 3 add نہیں ہو سکتا لیکن یہ 3 آپس میں multiply ہو کے کیا بن جائیں گی مارے پاس l m n تو ایک ہی term بنے گی مارے پاس l m n یہاں پہ دیکھیں 4 x y فرس term آگی مارے پاس 4 x y ٹھیک ہے پھر آگے دوسری term ہے مارے پاس 6 y پھر آگے تیسری term کے لیے خاص خیال رکھنا ہے جو sign ساتھ وہ بھی آپ نے لگانا ہے minus 5 ہے پلاس والے کے ساتھ sign نہیں لگاتے لیکن minus والے کے ساتھ sign لازمی لگاتے ہیں کہ یہ minus 5 term ہے یہ بھی بچوں کو confuse کرتی ہے ٹھیک ہے بیٹا اس چیز پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے اس کے بعد next آتا ہے ہمارے پاس last part ہے اس کا five part a b plus two اب اس میں یہ a b two یہ تین terms نہیں ہیں بلکہ a b multiply ہو رہے ہیں آپس میں تو یہ ایک term ہے ہمارے پاس a b ٹھیک ہے a b اور کومن ڈال کے two تو یہ ہمارے پاس کیا آگئی algebraic terms آگئی اوکے بیٹا جی جی تو بیٹا جی question number four ہے ہمارے پاس write coefficients of each term in the following algebraic expression یہ algebraic expressions دی ہوئی ہیں ہر term میں سے آپ نے coefficient لکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا سب سے پہلے ہمارے پاس آپ کو پتا ہونا چاہیے coefficient کیا ہوتا ہے بیٹا algebraic term میں for example ہمارے پاس کو algebraic term ہے three x plus four y plus three ٹھیک ہے بیٹا variable کے جو پیچھے constant ہوتا ہے نا یہ variable ہے اس کے پیچھے یہ constant ہے جو variable کے پیچھے والا constant ہوتا ہے اس کو coefficient بولتے ہیں جو single constant ہوتا ہے اس کو coefficient نہیں بولتے ہیں constant تو یہ سارے ہیں لیکن جو variable کے پیچھے والا constant ہوگا جو variable کے ساتھ constant ہوگا وہ کیا ہوتا ہے coefficient اب یہاں پہ a variable ہے تو four ساتھ ہے تو ہمارے پاس coefficient پہلا کونسا آگیا four آگیا دوسرا کوفیشنٹ ہمارے پاس کون سا آ گیا 3 کوفیشنٹ آ گیا ٹھیک ہے 4 and 3 are the کوفیشنٹ ٹھیک ہے پارٹ 2 میں دیکھیں تو AB جو ہے ویریبل ہے ان کے پیچھے 23 ہے تو 23 جو ہے ہمارے پاس کیا آ جائے گا کوفیشنٹ آ جائے گا اس کے بعد بیٹر دیکھیں آگے نیکس پارٹ کیا ہے ہمارے پاس پارٹ نمبر 3 اس میں دیکھیں 2x5xyz ہے تو 2x5 جو ہے یہ ویریبل کے پیچھے والی ویلیو ہے تو یہ ہمارے پاس کوفیشنٹ کیا ہو جائے گا 2x5 بشک آپ ساتھ میں لکھ دیں c equal to 2x5 یا کوفیشنٹ equal to 2x5 اب یہاں پہ یہ سوال ایمپورڈڈ ہے اب یہاں بچوں اگر آپ ہوتے یہاں پہ میرے سامنے تو میں آپ سے پوچھتا کہ یہاں پہ کیا ہمارے پاس کوفیشنٹ ہے میکسیمم بچے کہتے ہیں 0 یا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے بیٹا یہ پی کیو آر کیا ہمارے پاس ویریبل ہے جب اس کے پیچھے کوئی ویلیو نہ ہو تو یہ کتنے پی کیو آر ہیں یہ 1 پی کیو آر ہے ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے 1 ہے کیا ہے 1 ہے تو اس لیے یہاں پہ جو ہمارے پاس کوفیشنٹ ہوگا ویریبل کے پیچھے جو ہمارے پاس کانسٹنٹ ہوتا اس کو کوفیشنٹ بولتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ 1 ہوگا 85 کانسٹنٹ ہے یہ کوفیشنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹا لاس پارٹ دیکھ لیں بیٹا اب دیکھیں لاس پارٹ میں کیا ہے ہمارے پاس 15P ہے تو ہمارے پاس 50 variable تھا پیچھے 15 ہے ایک کوفشنٹ 15 ہو گیا پھر QB ہمارے پاس variable ہے دوسرا کوفشنٹ ہمارے پاس کیا ہو گیا 81 اور تیسرا جو 9 ہے یہ کوفشنٹ نہیں ہے یہاں پہ آپ کو ایک بات اور میں کریئر کرتا چلوں یہ جو P ہے یہ variable ہے میں اس کو V لکھتا ہوں اس کوفشنٹ ہے اس کو میں C E لکھ دیتا ہوں اور یہ جو 9 separate ہے اس کو بولتے ہیں constant constant کا مطلب ہوتا ہے fix value value change نہیں ہوتی یہ بھی variable ہے variable کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جس کی value change ہو رہی ہو vary کر رہی ہو تبدیل ہو رہی ہو اور variable کے پیچھے جو constant ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں coefficient ٹھیک ہے بیٹا یہاں سے آپ کو چھوٹا سا concept کلیر ہو گیا ہوگا تو بیٹا یہاں پہ مارے پاس question number 4 ختم ہو گیا next video میں انشاءاللہ ہم لوگ question number 5 start کریں گے دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں بیٹا ٹھیک ہے لائک سے مزید بچوں تک یہ ویڈیو پہنچے گی اور اور بچوں کو بھی benefit ہوگا اللہ حافظ